اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو مولا کی حکومت کیسی ہوگی حکومت امام زمانہ کا اس میں لوگوں کا مزاج کیسا ہوگا ایک جھلک اگر کوئی دیکھنا چاہے تو علماء فرماتے ہیں اربعین پہ جب جاتے ہونا اربعین حکومت امام زمانہ کی ایک جھلک کا نام ہے آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے ہیں اربعین میں سب لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں دیکھیں امام زمانہ آ کر کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں لگائیں گے نا کہ کہتے ایک بندہ سونا چاندی لے کر گلیوں میں گھومیں گا اے کوئی مجھ سے خیرات لینے والا کوئی لینے والا نہیں ہوگا کوئی خاتون کوفے میں اپنے بدن پر سارا سونا پہن کر بسرے کی طرف جائے گی نہ کوئی سونا لینے والا ہوگا نہ کوئی اسے دیکھنے والا ہوگا کیا ہوگا ایسا معاشرے میں امام زمانہ والے معاشرے کو اگر دیکھنا ہے نا اربعین چلے جاؤ بندہ اپنا بستر کسی کو نہیں دیتا آج تک دیکھا ہے آپ کے گھر میں واشنگ مجین ہے آپ محلے والوں کو بولو جز نے کپڑے دونے ہیں میرے گھر میں آکے دھولے کرتا ہے کوئی مومن کہتا ہے میں اربعین پہ گیا ایک اراقی کے گھر نئے نئے ڈبوں سے نئے نئے برتن نکالے نئے نئے کمبل نکالے نئے نئے چادریں نکالیں میں پریشان ہوگی میں نے کہا وہ تو پڑے ہوئے ہیں وہ بھی صاف ہیں الحمدللہ وہ رکھو نا برتن تو تیرے گھر میں ہیں یہ نئے نئے سیل پہ ایک برتن برتن کیوں نکال رہا ہے کہ یہ میرے نہیں کہ کس کے ہیں کہ یہ میری بیٹی کا جہیز ہے کہ پھر ہمیں کیوں دے رہے ہو کہ میرا دل ہے کہ تم استعمال کرو گے جب یہ شوہر کے گھر جائے گی یہ اس کے لئے باعث برکت بنیں گے ستر سال کا بوڑا تمنا کر رہا ہوتا ہے بوڑ تو سامنے اللہ میں پالش کرنا چاہتا ہوں آج تک دیکھا کوئی ایس پی ایڈ ڈی ایس پی کسی غریب کو بولے اپنا پاؤں تو سامنے اللہ میں تیرے جوتے پالش کرنا چاہتا ہوں یہ ہو کیا جاتا ہے لوگوں کو اور بین میں یہ موجزہ نہیں ہے گھروں کے دروازے کھلے ہیں آج آؤ ہمارے گھر میں سو جاؤ ارے اتنا سیلاب آیا پاکستان میں کسی اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولے کروڑ پتی لوگوں کی جیب سے ایک اور ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا نکالتے ہوئے دیکھا کیوں کسی نے اپنے بینگلوں کے دروازے نہیں کھولے کہ جنشیوں کے گھر تبا ہوئے آجاؤ ہمارے گھر میں سو جاؤ کسی نے اپنے بسترے نکال کے غریبوں کے لیے نہیں بھیجے کسی نے اپنے برتن نکال کے غریبوں کے لیے نہیں بھیجے کربلا میں ایسا کیا ہوتا ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا کربلا جھلک ہے ظہور امام زمانہ کی جب مولا کا ظہور ہوگا نا سب کے مزاج ایسے ہوں گے جیسے اربعین میں لوگوں کی ہوتے ہیں تب ہی کوئی غریب نہیں رہے گا تب ہی کوئی زکاة لینے والا نہیں رہے گا اربعین پہ جاؤ دربازے کھلے آئیں مومن تھکا ہوا بیٹھو میں تمہارے پاؤں دباؤں بوڑا جبان پورا مال جو کچھ اس کے پاس ہے سبیلے لگاتا ہے کھانے رکھتا ہے آؤ کھاؤ مطلب کوئی بو کھا نہیں رہے گا امام زمانہ کی حکومت آئے گی کوئی غریب نہیں رہے گا امام زمانہ کی حکومت آئے گی کوئی چور نہیں رہے گا امام زمانہ کی حکومت آئے گی کوئی فاسق و فاجر نہیں رہے گا امام زمانہ کی حکومت آئے گی آج فسق و فجور کیوں ہیں کیونکہ امیر امیر ہو رہا ہے غریب غریب ہو رہا ہے امیر اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں لیکن اربعین میں یہ مزاج نہیں ہے لوگوں کے گھر کھلے ہوئے گویا سب سخی بن گئے سب کریم بن گئے سب سبور بن گئے سب کے اندر وہ جذبہ جو علی کے وجود میں جذبہ آرات کے اندروں میں یتیموں کو کانا کلانا فقیر کا سر دبانا فقیر کے پاؤں دبانا کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو اربعین میں ان سب کے وجود میں کردار علی کیسے ہو جاگر ہو جاتا ہے اب یہ اربعین پہ چلتے ہیں تو لگتا نہیں کوئی عام آدمی چل رہا ہے اتنا مقام کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ہے فرمائے اربعین ظہور امام زمانہ کی ایک چھلک ہے جب مولا ظہور کریں گے نا سب کا مزاج ایسا ہو جائے گا جیسا آپ کا اربعین میں ہوتا ہے یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے یہ امام تیاری کروار ہے کہ جب میرا ظہور ہوگا تو اے مؤمن ویسے بننا جیسا تو اربعین میں جا کے بن جاتا ہے کہ اب بندہ اپنے ساتھ پالی دکان سے بھی چیز لینا چاہے نا تو موٹر بائیک ہو تو اس پہ جاتا ہے صاحب گاڑی ہو تو گاڑی پہ جاتا ہے اترنا برداش نہیں پتہ ہو گھر میں ایسی ہے باہر کیوں نکلے مولانا بڑی گرمی ہے ایسی روم میں بیٹھے رہیں گے پر اربعین میں نہ کسی کو ایسی اچھی لگتی ہے کہ گرمی ہے ذرا پیٹ جاکا نہیں مجھے کربلا پہنچنا ہے بدن کو آرام پسند ہے حسائش پسند ہے چھالے نکلاتے بندہ چل چل کے پاؤںوں میں درد ہو جاتا ہے پاؤںوں کی پرواہ نہیں کرتا یہ جذبہ کہاں سے آیا بوڑے سے بوڑے اسی اسی سال کے بوڑے چل رہے ہیں ارے تو گھر بیٹھ یہ عمر ہے آرام کرنے کی کا نہیں مجھے حسین تک جانا ہے یہ ٹریننگ ہے تو قبر حسین کی طرف نہیں تو وقت کے امان کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے کہ جب حل میں ناؤ سرنین سرنہ کی آواز آئے پوری دنیا کے لوگوں کا مزاد یہ بن جائے گا سب اپنے گھروں کو کھول دیں گے اپنے وجود کے دروازوں کو کھول دیں گے اور یہ قربانی کا جذبہ ہر انسان کے وجود میں آئے گا اور مولا کی آواز پہ لبائک کہے گا تو عربائین کسی موجزے سے کم نہیں ہے اس صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے گا اور وہ بھی فرماتے ہیں ہم کریم ہیں ہم کریم ہیں